ایک زمانے میں ایک جادوی جنگل میں وہاں سیمی نامی ایک گلہری اور بیلا نامی ایک بادرخ غوش رہتا تھا ایک دھوک والے دن وہ ایک قدیم بلوکت کے دکھ کے نیچے چھوپے ہوئے ایک پر اثرار نقشے سے ٹھوکر کھا گئے نقشے نے جادوی گھاس کا میدان تلاش کرنے کے لیے ایک مہم جوئی کا وعدہ کیا جوش کے ساتھ سیمی اور بیلا نے اپنے جانور دوستوں کو جمع کیا جن میں اکلمان اولو اور جنچر ایک قسم کا جنور روبی شامل ہیں ایک ساتھ انہوں نے گھنے جنگلوں چمکتی ہوئی ندیوں اور بلندو بیلا پہاڑوں کے ذریعے ایک سنسنی کے سفر کا آغاز کیا راستے میں ان کا سامنا دوستانہ ہرن شرارتی بندر اور یہاں تاکہ ایک بات کرنے والے درخت سے ہوا چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اور پہلیوں کو حل کرتے ہوئے جانور اپنی مہم جوئی پر ثابت قدم رہے انہوں نے تاریخ واروں کو بہدر بنایا ڈھٹے پولوں کو عبور کیا اور اپنے خوف پر قبو پا لیا آخر کار کئی دنوں کی تلاش کے بعد وہ جادوی گھاس کے میدان میں پہنچ گئے یہ رنگ پرنگی پولوں ناکی تتنیوں چمکتے ہوئے آپچار کے ساتھ دیکھنے کا نظارہ تھا ایک لمحے میں جانوروں کو احساس ہوا کہ اصل فضانہ وہیں ہیں جو انہوں نے بنایا خوشیوں اور جادوں سے بھرے دلوں کے ساتھ وہ اپنے جنگل کے گھر واپس آ گئے اپنے ناقابل فراموش جانوروں کی موہم جوئی کے لیے ہمیشہ سکتے ہوئے